میکنیزم آف بریدھنگ مطلب کہ ہم سانس کیسے لیتی ہیں اس کا مینلی طریقے کا کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو ٹو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے انسپاریشن اور ایکسپاریشن لیکن یہ پڑھنے سے پہلے ذرک چند ایک باتیں ہیں کہ بریدھنگ ہے کیا بریدھنگ ہم سیمپل کیا کرتی ہیں کہ ایسا پروسس سے جس میں ایر کو ہم جس میں اوکسیجن زیادہ ہوتی ہے باڈی کے اندر لے کر جاتی ہیں اور ایر کو پانکٹ آؤٹ کرتی ہیں لنگ سے ایسی ایر جس میں کاربن اکسیجن کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے مطلب سمپل چی بات آپ ایسا کہہ سکتی ہیں that is a process in which we take air into lungs to get oxygen containing more oxygen and we'll pump out the air ہم ایر کو پانکٹ آؤٹ کرتی ہیں to get rid of کاربن اکسیجن which contains more concentration of کاربن اکسیجن تو یہ ہمارے پاس بریدھنگ ہے breathing ایک mechanical process ہے mechanical process جس میں two phases میں نے بتایا inspiration, expiration normally جب person عام طور پر بیٹھا ہوتا ہے یا normal rest کی condition میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی frequency جو ہوتی ہے 15 to 20 times per minute جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور یہ overall fresh air کو intake کرتا ہے اور باہر جو ہے وہ نکالتا ہے جو breathed air موجود ہوتی ہے اس میں چندک factors ہیں جو اس میں involved ہیں number one ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ passive expansion and contraction of lungs ہوتی ہے کہ lungs جو ہوتی ہیں وہ spongy in nature ہیں ان میں اتنی quality نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو contract کر سکیں اور اپنے آپ کو expand کر سکیں تو یہ دونوں contraction اور expansion of lungs یہ ہمیشہ passive ہوتی ہے اور passive کا مطلب without the usage of energy اس میں energy کو utilize نہیں کیا جاتا simple lungs کی contraction expansion is passive یہ passive ہوتی ہے number two ہم یہ بات کرتی ہیں diaphragm دیکھئے diaphragm ہم نے کہا کہ یہ muscles یعنی کہ muscular sheet ہے skeletal muscles پر مجتمل ہوتی ہے skeletal muscular sheet جو کہ floor of the chest gap دی موجود ہے اب اس کی contraction اور relaxation ہو سکتی ہے اس کی two طرح سے ہم اس کی form ہم discuss کرتی ہیں جب یہ relaxed form میں ہوتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں that is more dorm shaped dorm ہم گمبد کو کہتے ہیں تو more dorm like shape اس کی ہوتی ہے اور جب یہ contracted ہوتی ہے تو اس وقت less dorm shaped ہوتی ہے یعنی کہ جب یہ relaxed form میں ہوگی تو اس طرح سے ہوگی اور جب یہ contracted form میں ہوگی تو یہ نیچے کی طرف ہوں گی next ہمارے پاس ہے ribs and intercostal muscles اب دیکھئے جو ہمارے پاس ribs اور intercostal muscles ہیں جیسے ہی ribs اس میں موجود ہیں these are the name of the bones اس میں bones موجود ہوتی ہیں اور اس کے درمیان میں muscles موجود ہیں ان muscles کو ہم نے intercostal muscles کا نام دیا یہ بھی skeletal ہوتی ہیں اب ان میں کیا ہوتے ہیں جیسے contraction ہوتی ہیں ribs elevate کر جاتی ہیں اوپر کی طرف یعنی کہ ribs اوپر کی طرف elevate کرتی ہیں اور جیسے ہی ان muscles کے اندر relax ہوتی ہیں relaxation ہوتی ہیں that will come down to its own position یہ اپنی position پر آ جاتی ہیں مطلب کہ intercostal muscles جیسے contact کریں گے ribs اوپر کی طرف اوٹ جائیں گے اور جیسے relax کریں گے یہ ribs اپنی position پر آ جاتی ہیں تو یہ تین main important points تھے جو کہ ہم ڈسکس کرتی ہیں ایک تو پہلے ہم نے بات کی lungs کی جو کہ elastic in nature spongی ہوتی ہیں دوسرا ہم نے بات کی ڈیا فرام کی جو کہ مسکلر شیٹ ہوتی ہے تیسرا ہم نے بات کی ہے اس کے ribs اور intercostal muscles کی جو کہ ribs کی moment up and down کرواتی ہیں نیکس پوائنٹ میں ہم ڈسکس کرتی ہیں کہ inspiration اور expiration یہ کیسے ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ involve ہوتی ہیں